ارمینیا ازربیجان میں پھر سے جنگ کی ہو رہی بڑی تیاری ازربیجان کو ترکی پاکستان کر رہے ہتھیاروں کی سپلائی تو ارمینیا بھارت اور فرانس کے ساتھ کر رہا تابق توڑ ڈیل دوستو سوویت یونین سے الگ ہوئے دو دیش ارمینیا اور ازربیجان کے بیچ سنگھرش ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے دونوں کے بیچ جنگ بھلے کی تھوی ہوئی ہے لیکن دونوں پھر سے جنگ کی تیاریوں میں جڑ گئے ہیں اس کے لیے دونوں دیش تابر توڑ ہتھیاروں کی ڈیل کر رہے ہیں ازربیجان جہاں ترکی پاکستان اجبیکستان کزاکستان اور سربیا کے ساتھ سین نے قرار کیا ہوا ہے وہوں ارمینیا نے بھارت فرانس گریس اور سائپریس جیسے دیشوں کے ساتھ رکشہ سنبندوں کو مضبوط کیا ہے ارمینیا آج کے وقت میں بھارت کا بہت بڑا رکشہ آیا تک بن چکا ہے اس نے بھارت سے کئی ایسے ہتھیار حاصل کیے ہیں جن کی وجہ سے ازربیجان کی حالت خراب ہو رہی ہے ازربیجان ان گھا تک ہتھیاروں سے تھرہ اٹھا ہے وہ ارمینیا کے خلاف لگاتار اپنا رکشہ بجٹ بھی بڑھاتا جا رہا ہے تو بھارت کے کن ہتھیاروں کی وجہ سے ارمینیا کے دشمن کی دکتیں بڑھ گئی ہیں اور ارمینیا اور ازربیجان کے بیچ ویواد کا کیا ہے اتحاس اس بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو انت تک دیکھئے سوویت یونین سے الگ ہوئے تھے ارمینیا اور ازربیجان ناگورنو کاراباہ کا علاقہ بنا دونوں کے ویواد کی وجہ ارمینیا اور ازربیجان اپنے رکشہ بجٹ میں اضافہ کر کے لگاتار گھا تک ہتھیاروں کا زخیرہ بڑھا رہے ہیں بھارت سے ارمینیا نے کئی بڑے قرار کیے ہیں جبکہ وہ لگاتار قرار کرتا ہی جا رہا ہے ارمینیا میں بھارت کے ہتھیاروں کی طاقت کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ ان دونوں دیشوں کے بیچ ویواد کی اصلی وجہ کیا ہے ازربیجان اور آرمینیا دونوں ہی سوویت سنگھ کا حصہ ہوا کرتے تھے 1991 میں سوویت سنگھ کے ٹوٹنے کے بعد جو پندرہ نئے دیش بنے ان میں ازربیجان اور آرمینیا بھی تھے حالانکہ دونوں کے بیچ 1980 کے دشک سے ہی ویواد شروع ہو گیا تھا دونوں کے بیچ ناغورنوں کاراباغ علاقے کو لے کر ویواد ہے علاقے پر قبضے کو لے کر دونوں کے بیچ چار درشکوں سے ویواد ہے سوویت سنگھ ٹوٹنے کے بعد ناغورنوں کاراباغ ازربیجان کے پاس چلا گیا ازربیجان ایک مسلم دیش ہے جبکہ آرمینیا عیسائی بہن راشتر ہے ناغورنوں کاراباغ کی زیادہ تر آبادی بھی عیسائی ہی ہے اس کے باوجود سوویت سنگھ جب ٹوٹا تو اسے ازربیجان کو دے دیا گیا یہاں رہنے والے لوگوں نے بھی علاقے کو آرمینیا کو سوپنے کے لیے ووٹ کیا تھا 1980 کے دشک میں پہلی بار ویواد تب شروع ہوا جب ناغورنوں کاراباغ کی سنصد نے آرمینیا کا حصہ بننے کے لیے ووٹ کیا تھا بعد میں ازربیجان نے یہاں آندولنوں کو کچلنے کی تمام کوششیں بھی کی سوویت سنگھ ٹوٹنے کے بعد 1994 میں دونوں دیشوں کے بیچ بھائن کر جنگ ہوئی اور لاکھوں لوگ پلائن کو مجبور ہو گئے جبکہ جنگ میں ہزاروں لوگوں کی موت بھی ہوئی یدھ ویرام کے بعد بھی دونوں دیشوں میں تنہاک بنا ہی رہا یدھ ویرام سے پہلے ناغورنوں کاراباغ پر آرمینیا کی سینہ کا قبضہ ہو گیا تھا لیکن یدھ ویرام کے بعد یہ علاقہ ازربیجان کا ہی بنا رہا پر اب یہاں ازربیجان کے خلاف آندولن ہونے لگا دو ہزار بیس کی جنگ میں پچاس ہزار لوگ مارے گئے لیکن حالت جس کے تس بنے ہوئے ہیں ترکی پاکستان اس جنگ کو بھڑکانے میں لگے ہوئے ہیں ترکی نیٹو کا صدد سے دیش ہے جبکہ آرمینیا کو روس کا سمرتھن ہے ازربیجان کو ترکی کے سمرتھن کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ترکی کے راشترپتی کو مسلم دیشوں کا خلیفہ بننا ہے جبکہ ازربیجان کی بڑی آبادی ترک مول کی ہے ترکی کے مطابق دونوں دیش دو دیش ایک راشتر کی طرح ہیں وہیں روس لمبے وقت سے یوکرین کے ساتھ جنگ میں پھنسے ہونے کی وجہ سے ارمینیا کو مدد نہیں دے پا رہا تھا ایسے میں اسے ایک ایسے دیش کی تلاش تھی جو اسے دنبار ہتھیاروں کی سپلائی کر سکے جبکہ یہ ہتھیار کفایتی بھی ہونے ضروری تھے ایسے میں بھارت اس کے لیے اچھا وکرپ بن کر اُبھر آئے اور بھارت کے ہتھیاروں کی وجہ سے اب وہ ازربیجان پر بھاری پڑ رہا ہے ارمینیا نے بھارت کے ساتھ کی تھی دو سو پچاس ملین ڈالر کی ڈیل دمام گھا تک ہتھیاروں کے ساتھ بھارت نے ٹریننگ کا بھی کیا قرار ارمینیا اور ازربیجان دونوں اپنے ہتھیاروں کے زخیرے میں نئے نئے گھا تک ہتھیار شامل کرنے کے لیے اتنے بیتاب ہیں کہ دونوں لگاتار اپنا رکشہ بجٹ بڑھا رہے ہیں ارمینیا کا رکشہ بجٹ دو ہزار بیس میں چہ سو انہتر ملین ڈالر کا تھا جو دو ہزار اکیس میں چہ سو اٹھہتر ملین ڈالر اور دو ہزار چوبیس کے لیے بجٹ ایک دشملب چار بلین ڈالر ہو گیا ہے ازربیجان نے بھی اپنا رکشہ بجٹ بڑھا دیا ہے دو ہزار بیس میں ازربیجان کا سینگ و بجٹ 2.2 billion ڈالر تھا جو 2024 میں بڑھ کر 3.7 billion ڈالر کر دیا گیا ہے بھارت نے ارمینیا کو ویسے تو کئی گھاتک ہتھیاروں کی سپلائی کی ہے جبکہ ارمینیا کئی دوسرے ہتھیار بھی بھارت سے حاصل کرنا چاہتا ہے جبکہ ارمینیا اپنے سکھوئی ویمانوں کا اپگریڈیشن بھی کرنا چاہتا ہے جس سے وہ ان ویمانوں کا جنگ میں استعمال کر سکے بھارت اپنے سکھوئی ویمانوں کا اپگریڈیشن کر رہا ہے جس کے تحت وہ ان ویمانوں کی گھاتک مسائلیں اور تقنیق انبیلٹ کر رہا ہے اسے دیکھ کر ہی ارمینیا بھی بھارت سے اپنے ویمانوں کے اپگریڈیشن کی بات کر رہا ہے جبکہ ارمینیا بھارت کے پناکا اٹی اے جی ایس آکاش سسٹم کا بھی قرار کیا ہوا ہے جو بے حد بھینکر ہیں ان کی طاقت کو ہم گرافکس کے ذریعے سمجھتے ہیں پناکا ملٹیپل لانچر راکٹ سسٹم ہے یہ سوڈیشی اور آنٹومیٹک ہتھیار ہے اس میں ہر لانچر میں دو سو چودہ میلی میٹر کے بارہ راکٹ ہوتے ہیں پناکا راکٹس کی سپیڈ پانچ ہزار سات سو ستاون کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے یہ ایک سیکنڈ میں ایک دش انلو ایک سٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی سپیڈ سے حملہ کر سکتا ہے دی آئی ڈی نے پناکا کے تین ویریانٹ تیار کر لیے ہیں ان میں پہلا ہے پناکا ایم کے ون جو چوہ والی سیکنڈ میں بارہ راکٹ داگتا ہے یعنی ہر چار سیکنڈ میں ایک راکٹ دو سو چودہ کیلبر کے اس لانچر سے ایک کے بعد ایک بارہ پناکا راکٹ داگے جا سکتے ہیں یہ سات کلومیٹر کے نزدیکی ٹارگٹ سے لے کر نبی کلومیٹر دور بیٹھے دشمن کو نیست نابود کر سکتا ہے پہلے ویریانٹ کی رینج پینتالیس کلومیٹر ہے جبکہ دوسرے ویریانٹ کی رینج نبی کلومیٹر ہے وہاں جس نئے ویریانٹ کے لیے دی آر ڈیوں کام کر رہا ہے اس کی رینج ایک سو بیس کلومیٹر ہوگی جبکہ اسے آگے چل کر تین سو کلومیٹر تک بڑھایا جائے گا اس لانچر کی لمبائی سولہ فیٹ تین انچ سے لے کر تیس فیٹ سات انچ تک ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے ہر موسم اور حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو پہاڑی اور میدانی دونے علاقوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے ٹاپٹرہ ٹرک پر ماؤنٹ ہونے کے کارن پینہ کا ملٹی بیرل راکٹ لانچر کو آسانی سے ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے جبکہ ایٹی او جی ایس بھینکر توپین ہیں اوناڈوینز فیکٹری بورڈ اور ٹاٹا وف کلیانی سموہ یہ ہتھیار بناتے ہیں اس کا وزن قریب اٹھارہ ٹن ہے ایک سو پچپن میلی میٹر وہ باون کیلیبر والی اس گن کی مارک شمتہ اٹھالیس کلومیٹر تک کی ہے دنیا میں اب تک اس رینج کی کوئی ٹوپ نہیں ہے اس کیلیبر کی گن میں اتنی دوری تک حملہ کرنے کا یہ وشو ریکارڈ ہے یہ گن فائر اینڈ فورگٹ سسٹم پر کام کرتی ہے یعنی اپنے ٹارگٹ کو پہلے سے فکس کر کے اس پر بلکل سٹیک حملہ کرتی ہے اس کے علاوہ یہ دن اور رات میں دنے دن بنا کسی دکت کے گولے داگ سکتی ہے جبکہ آکاش ڈیفنس سسٹم ایک بے حد گھاتک ڈیفنس سسٹم ہے اسے ڈی آئی ڈیو نے تیار کیا ہے اس کو اتیادھونک تکنیکوں سے اپگریڈ کیا جا چکا ہے جبکہ یہ ایک مسائل سے چار ٹارگٹ کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے یہ کشمتہ رکھنے والا بھارت دنیا کا ایک ماتر دیش ہے تو دوستو ارمینیوں نے بھارت کے ہتھیاروں کا دم دیکھ کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں